اسلام علیکم دوستو زراد ٹی وی سفران آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو ٹیڈی دیل یا لوکسٹ جسے عام طور پر مکڑی بھی کہتے ہیں اور اس کو سائنسی زبان میں ایکریڈڈے کہتے ہیں یہ گراس ہاپر کی ہی ایک قسم ہے اس کی جو سہرائی قسم ہے یعنی کہ ڈیزر لوکسٹ یہ بہت زیادہ سنگین نقصان کا سبب بنتی ہے یہ دو اقسام میں دوستو حملہ کرتی ہے ایک سولیٹری فیز جسے علیدہ علیدہ حملہ آور ہونا بھی کہلاتا ہے اس صورتحال میں یہ نقصان کم دیتی ہے اس میں قدرے ان کی ٹانگیں زیادہ بڑی ہوتی ہیں اور نقصان کی شرح اس میں عموماً کم دیکھی گئی ہے جبکہ اس کی دوسری صورت جو ہے جو ایک سوام کی یا جھنڈ کی صورت اختیار کر لیتی ہے یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہوتی ہے یہ دنیا کا سب سے زیادہ نقصان دے کیڑا ہے دوستو جو کہ ہجرت میں رہتا ہے اور بہت زیادہ یہ ٹریبلنگ کرتا ہے اور اپنی تباہی کے اثرات جو ہے وہ چھوڑتا جاتا ہے دوستو اس کا ایک جھنڈ جو کینیا میں مطلب دیکھا گیا اس کا جو حیران ہوگئے کہ اس کی جو تعداد تھی وہ تقریباً کوئی آٹھ عرب کے لگ بھگ اس کی تعداد تھی اور چوبی سو مربع کلومیٹر کا رقبہ اس نے گھیرا ہوا تھا یہ آپ اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ یہ جتنا رقبہ اس نے گھیرا ہوا تھا نیو یارک سٹی سے تین گناہ یہ رقبہ زیادہ بنتا ہے دوستو لوکسٹ یا جس کو ٹیڈی دل کہتے ہیں اس کو دل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گروپ میں یا سوام کی صورت میں آتا ہے اس کا جو ایک کیڑا ہے یا ایک جو ٹیڈی ہے اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ آدھے انچ سے لے کر تین انچ تک ہو سکتا ہے یہ دوستو دو ماہ تک زندہ رہ سکتی ہے جبکہ سال میں اس کی دو سے پانچ نسلیں پیدا ہوتی ہیں جب مونسون کی صورتحال و برشیں معمول سے زیادہ ہو رہی ہوں اور نمی کی پوزیشن ہو تو اس کی افضائش جو ہے اس کے بڑھنے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ اس کی جو مادہ ہوتی ہے اس کو انڈے دینے کے لیے ایسی نرم زمین چاہیے ہوتی ہے جیسے کہ عموماً ریتلی زمین تاکہ وہ اس میں سراخ کر کے اپنے انڈے زیر زمین دے سکے جب یہ انڈے دے لیتی ہے زیر زمین تو اس زمین میں موجود انڈوں کو جب مناسب نمی ملتی ہے اور دردہ حرارت ملتا ہے عام طور پر دو ہفتوں میں یا اس سے کچھ زیادہ وقت میں جو موسم کے مطابق تو وہاں سے ان انڈوں سے انکوبیشن ہو کے وہ بچے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں دوستو جب اس کے نمس یا وہ بچے جو انڈوں سے نکلیں گے وہ انڈوں سے نکلنے کے بعد اپنی خوراک کی تلاش میں سبزہ جہاں جہاں ان کو سبزہ نظر آئے گا وہاں جانا شروع کر دیں گے اور اپنی تباہی مچاتے جائیں گے دوستو یہ ساٹھ سے زیادہ ممالک پر حملہ آور ہو چکی ہے لوکسٹ اپنے وزن کے برابر روزانہ کھانا کھا سکتی ہے یعنی کہ یہ سبز چارہ جات پودے ہر آنے والا سبزہ جو اس کی راستے میں آئے گا اس کو یہ کھاتی جاتی ہے اور تباہی کے نشان چھوڑتی جاتی ہے دوستو یہ تقریباً دن میں دو لاکھ تن تک یہ تقریباً سبزہ کھا سکتی ہیں یہ اتنی زیادہ اگریسیف فیٹرز ہوتی ہیں اور اتنا زیادہ یہ نقصان دیتی ہیں دوستو انیس سو چون میں اس کا ایک جھنڈ جس کا ٹریبلنگ مونیٹر کی گئی تو وہ بارہ ہزار کلومیٹر کا سفر کیا یعنی کہ یہ جب سفر کرتی ہیں یہ ہر طرح کا میڈیم چاہے وہ خوشکی ہو چاہے وہ ہوا ہو چاہے وہ پانی ہو یہ تمام میڈیم میں سفر کر سکتی ہے اور اسی طرح انیس سو اٹھاسی میں جب اس کو واج کیا گیا تو یہ افریقہ سے ہی اس کا ایک جھنڈ مونیٹر کیا گیا اس نے تقریباً کوئی آٹھ ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تیہ گیا دوستو یہ پاکستان میں بھی ابھی یہ پچھلے سال بھی آئی ہے یہ پہلے بھی آتی رہتی ہے عام طور پر یہ پاکستان میں ایران کے راستے سے یہ داخل ہوتی ہے جو کہ یمن اور سعودی عربیہ سے ایران میں آتی ہے پھر وہاں یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے دوستو اس کا کنٹرول جو ہے وہ انتہائی مشکل ہے اور اس کا جب کنٹرول کرنا ہو کیونکہ میں نے یہ پہلے عرض کیا کہ یہ بہت سارے ممالک اس سے متاثر ہو رہے ہیں بہت ساری جگہوں پہ یہ انتہائی سنگین نتیج پیدا کر چکی ہے اور غزائی قلت پیدا کر چکی ہے حتیٰ کہ اس کی وجہ سے مختلف علاقوں میں کہت سالی تک پڑ چکی ہے دوستو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام ممالک کو مل کے ایک حکمت عملی پیدا کرنا ہوگی اور اپنے تمام تر علاقائی اختلافات کو بھول کر یک جا ہو کر ہم سب نے اس کا مقابلہ کرنا ہے کیونکہ یہ کسی خاص علاقے کا کسی ملک کا کسی ٹیورٹری کا ایشو نہیں ہے دوستو یہ انسانیت کا ایشو ہے اس لیے تمام ممالک کو مل کے اس کے بارے میں کوئی سٹریٹیجی ڈیویلپ کرنا ہوگی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کی جو منیٹرنگ ہے وہ بہت اہم ہے اس کی منیٹرنگ سے ہم جو لوکسٹ کی مومنٹ ہے اس کی افضائش ہے کیونکہ جب بارشیں ہو رہی ہوں جب باقی جو معاملات ہو رہی ہیں تو اس وقت اس کی منیٹرنگ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس فیز میں ہے آیا کہ یہ سولیٹری فیز میں ہے یا یہ سوام کی صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے یا اس کی آگے پرڈکشنز کیا ہو سکتی ہیں اور خاص طور پر جب اس کے انڈوں کے سراغ ملیں کیونکہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ ریت میں انڈے دیتی ہے اور انتہائی یہ مطلب آپ دیکھ لیں کہ یہ عبادی سے بھی دور اس سہراؤں میں جا کے انڈے دیتی ہے جب وہاں پہ کوئی اس کی منیٹرنگ اگر ہو اور اس کو اگر ہم وہاں پہ اس کے انڈوں کے نشانات دیکھ لیں سراغ ملے ہمیں نظر آئیں تو ان سراغوں کے گرد گہری کھائی یعنی دو اڑھائی فٹ نیچے کھائی کھود کے وہاں پہ دوائی پھینک کر اس کو اس وقت بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے تاکہ جیسے ان انڈوں سے بچے نکلیں گے وہ کھائی میں جائیں گے اور کھائی میں جانے کے بعد وہاں پہ دوائی پڑی ہوگی یا اس وقت ہم ڈال دیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ اس کا پھیلاؤ آگے نہیں ہو سکے گا دوسرا یہ ہے کہ دوستو جب آپ نے اس کے اس فیس سے اگر یہ نکل جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے جیسے پہلے میں نے کہا کہ اس کی مونیٹرنگ زیادہ ہمیں تو اس کو آگ سے بھی طلف کیا جا سکتا ہے اس کو ویسے آپ پکڑ بھی سکتے ہیں اس کو پکڑا بھی جا سکتا ہے اس کو کھاتے بھی ہیں اور اس کو یہ کیونکہ بہت زیادہ پروٹین سورس ہے اس کو پکڑ کے آپ فش یا پولٹری فیڈ بھی بنا سکتے ہیں ان کو دوستو جب یہ کہیں سوام کی صورتال اختیار کر رہی ہوں یا جھنڈ میں موجود ہوں اور کہیں بیٹھنا چاہ رہی ہوں تو اس وقت ان کو شور مچا کے ڈھول بجا کے ڈرم بجا کے یعنی کہ اس شور سے بھی اس کو بھگایا جا سکتا ہے اس کے بعد جب اس کو اگر ہم نے کیمیکل کنٹرول کرنا ہے اس کا بائلاجیکل کنٹرول پہ بھی کام ہو رہے ہیں بائیو پیسٹی سیڈز بھی کافی ساری جگہوں پہ انٹروڈیز ہوئے ہیں اگر اس کو کیمیکلی کنٹرول کرنا ہے اور اس کی یو ایل وی فارملیشن سے عام طور پر ائر سپریز بھی کیے جاتے ہیں جس میں مختلف گروپ کے پروڈکٹس یعنی کہ جو بائی فین ترین ہے کلور پیری فاس ہے ڈیلٹا میترین ہے لیمڈا سیلو تھرین ہے یا سیپر میترین ویر ہے تو اس کے محلول سے بھی پانچ فیصد محلول بنا کے ان کو بھی یو ایل وی سپریز ہے اس کو بھی سپریز کر کے اس کو منیج کیا جا سکتا ہے دوستو یہ چھوٹی سی اگائی ایک ویڈیو تھی تاکہ ہم اس کو پہچان سکیں اس کے نقصانات کا اندازہ کر سکیں اور اپنی اپنی ذمہ داری کا مظہرہ کرتے ہوئے ہم تمام دوستوں نے اپنا بھی کردار ادا کرنا ہے میک میں کی بھی اس پہ اگریسیف کیمپینز چل رہی ہیں مانیٹرنگ بھی ہماری طرف سے ہو رہی ہے اور اس کو ہر دوست نے ہر ہمارے کسان بھائی نے اپنا اپنا جو اس کا فرض ہو سکتا ہے کردار ہو سکتا ہے اس کو ادا کر کے سپورٹ کرنی ہے اور اس وبا سے اس مسئیبت سے چھٹکارہ بھی حاصل کرنا ہے اور اپنے ملک کو بچانا بھی ہے اپنی اکانومی کو بھی بچانا ہے امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند ہوئی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی آراز ہمہ گا کیجئے گا تینکیو